بھائی پانی پی لیتا ہے یہ دیکھو مشین لگا رکھیں انہوں نے اپنا یہ سوچ دباؤ تو نورمال پانی آتا ہے یہاں دباؤ تو کولڈ اور چلڈ آتا ہے تو یہ اپنا میں تو نورمال پانی پھنگو اور تھنڈ زیادہ ہو رہی ہے اپنا یہ سوچ دباؤ کے رکھو یہاں سے لگا رکھیں اچھی بھی لگ رہی ہے اور مجھے اس سے اچھا option کوئی ملا نہیں اور انہوں نے دیکھو نیچے اس میں ایسے لوکس دے رکھیں آپ اپنے سمان کو اس میں ایسے نیچے رکھ کے میں اپنا سمان اس میں رکھا ہوا اور یہاں پہ لوک لگا دو اور اس کو اندر کر دو تو کوئی دکت نہیں آتی کوئی پریشانی نہیں آتی یہ سب سے بڑی ہے کہ کوئی آپ کی چونڈ نہیں کر سکتا ہے پر ہاں آپ جو تین لوگ ہیں وہ بیچارے اپنا یہ بھار رکھ گئے ہیں تو اچھی بات ہے کیونکہ اب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو تو بانڈنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے کوئی کسی کو disturbance بھی نہیں کرتا ہے لوگ آپس میں کو disturbance نہیں کرتے ہیں اس لئے میں آپ کو پہلے یہ ویڈیو بنا کے نہیں دکھائی تھی رات کو کیونکہ بکاوز اگر میں رات کو ویڈیو بناتا تو یہ لوگ سو رہے تھے ان کو اچھا ان لگتا کہ بھئی اب آکے ویڈیو بنا رہا کیونکہ یہ لوگ تو یوٹیوبر نہیں ہیں نا بھائی یہ لوگ یوٹیوبر نہیں کرتے ایسا کسی صبح کا نظارہ یہ میرا ہوسٹل ہے یہ دیکھ لو یہ ہوسٹل کا گیٹ ہے یہاں سینٹری ہے یہ ہوسٹل ہے بھائی میرا یہ بلکل سیٹی سینٹر کے بلکل پاس میں بلکل وہاں سے سیٹی سینٹر سے اور یہاں تک آپ کو تین یا چار منٹ میں آپ ہوسٹل میں بھوٹ جاؤ گے یہ فرنٹ ہے ہوسٹل کی بیلدنگ ہے یہ دیکھ لو ایسی کچھ بیلدنگ ہے ہوسٹل کی یہ ہوسٹل کا نام ہے یہ لکھا ہوا ہے بھائی جیادہ کئی بریف میں پڑھا لکھا لکھا ہوں نہیں دیکھ لو زیادہ یہ ہوسٹل کا نام نام لکھا ہوا ہے کیونکہ کئی بار میں جو ورڈز بولتا ہوں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نام نہیں بولا آپ یہ خود ہی پڑھ لو بھائی ہوسٹل کا نام یہ ہے یہ ہوسٹل ہے اور یہ سامنے بھی انہی کی ہوسٹل کی بیلدنگ ہے یہ پوری بیلدنگ ہے ہوسٹل کی انہی کی ہے یہ والی بیلدنگ سامنے سامنے وہاں پہ ان کا ریسٹورنٹ اور پاکٹ رام رام جی سواگت ہے نئی ویڈیو میں تو بھائی ابھی رات کے بجنے ہیں ڈیڑھ اور پورے دن میں سویا ہوں آرام سے کیونکہ صبح آ گیا تھا صبح آ کے میں سو گیا تھا پہلے وہ گاڑی سرچ کرتے رہے وہ کمپنی نے بولا ایک دو گاڑی سرچ کر لو گاڑی سرچ کری تو ان کا آؤٹ آف بجٹ ہو گیا تو بھائی آرام سے سویا ہوں اور ابھی سو کے اٹھا ہوں جسٹ اور ابھی بھائی کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر سب کچھ کلوز ہے سب کچھ میں نے دیکھا یہاں پر سب کچھ ہی کلوز ہے کچھ بھی اوپن نہیں ہے تو ابھی میں نے جہاں روم لے رکھا تھا ان سے پوچھا میں نے بھائی کھانے کے لیے ملے گا اور انہوں نے بتایا بھائی تھوڑے پاس میں نا میک ڈونڈ ہے وہ ہی اوپن مل سکتا ہے رات کو دو بھائی تک بھی ڈیڑھ بزنے ہیں آدھے گھنٹا ہے تو ابھی وہ ہی اوپن ملے گا آپ کو باقی یہاں سب کچھ کلوز ہے رات کا نظارہ شاندہ ہے تو بھائی ایسا کچھ صبح کا نظارہ یہ میرا ہوسٹل ہے یہ دیکھ لو یہ ہوسٹل کا گیٹ ہے یہاں سینٹری ہے یہ ہوسٹل ہے بھائی میرا یہ بلکل سٹی سینٹر کے بلکل پاس میں ہے ملکہ وہاں سے سٹی سینٹر سے اور یہاں تک آپ کو 3 یا 4 منٹ میں آپ ہوسٹل میں پہنچ جاؤ گا یہ فرنٹ ہے ہوسٹل کی بیلدنگ ہے یہ دیکھ لو ایسی کچھ بیلدنگ ہے ہوسٹل کی یہ ہوسٹل کا نام ہے جو لکھا ہوا ہے بھائی زیادہ تیب بریف میں پڑھا لیکن ترجمہ میں ہوں نہ ہوں کہ نے دیکھ لو جانا یہOhostel کا نام لکھا ہوا ہے کیونکہ کئی بار میں جو words بولتا ہوں وہ بلکل ڈیفٹرین�t ہو جاتے ہیں تو اس واجہ سے میں نام نہیں بولوانا آپ اپنے یہوں کی پڑھوں گے اشترین کامی رہیک ہیں یہ سامنے بھی این ایک ہشترین کی نہیں ہے یہ پوڑی ویلدنگ اس ایک چلے بھی آنا بھی اس نے ایک بھی ب john جب پہلی سامنے تین لوگ اور ہے جو میں نے میں نے روم لیا ہے وہ فور بیڈ کا روم لیا ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے بٹ اس میں واش روم اندر ہی ہے تو تھوڑی سی پرائیویسی ہے تھوڑا ٹھیک ہے ملہب ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں اور یہ ہوسٹل کا ریشپشن ہے بھائی ایسا کچھ ریشپشن ہے ہوسٹل کا یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو اور ابھی روم میں جو میرے ملہب میرے روم میں تین لوگ اور ہیں وہ سو رہے ہیں تو اس لئے میں روم آپ کو دکھانے پا ہوں گا روم میں آپ کو صبح دکھاؤں گا جب وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تو میں آپ کو روم دکھاؤں گا کیونکہ ایسا دیسٹر بینس ہوتی ہے کوئی بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اچھے نہیں لگتا نا جا کے یہ ریشپشن ہے بھائی ہوسٹل کا ہوسٹل کا ریشپشن ہے اور یہ جو میں نے روم لیا ہے وہ ٹنٹی ٹو پاؤنڈز کا مجھے روم نہیں بیڈ ملے ہے بیڈ ہے اور اگر آپ اس سے سستے والا ہے وہ پندرہ بیڈ والا ہے جو وہ آپ کو مل جائے گا بارے بیڈ کا ہے سوڑی پندرہ بیڈ کا نہیں ہے بارے بیڈ کا وہ آپ کو مل جائے گا 15 پاؤنڈ میں اور اگر آپ کو بھی بریک فاست لینا ہے تو بریک فاست کے لیے فائی پاؤنڈ اور ایکسٹر دینے پڑیں گے اور آپ کو ٹاول لینے تو ٹاول کے ٹو پاؤنڈز ہیں اور اگر آپ کو وہ لوک لینا ہے تو لوک کے ٹو پاؤنڈز الگ ایکسٹر ہیں تو ایسا کچھ ہے اور ابھی کیا ہے کہ صبح ہو چکی ہے تو میرا تو نیند ہی نہیں آئی میں تو سو ہی نہیں پایا کیونکہ میں دن میں سو لیا تھا دن میں آجتا لے گا میں دل میں سو لیا تھا رہم سے تو ابھی جا کے کیا ہے کہ ابھی یہ ہے کہ اب جا کے دوبارہ اس سے نیندانی شروع ہو گیا ابھی تھوڑا اور سو لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو دن میں اپنا وہ دوسروں کو بید ویڈی اور وہ اپنا روم دکھا دوں گا جب ایک یہ انہوں نے کچھ بریق فاسٹ لگایا ہے جو یہ بریق فاسٹ دے ہیں یہ بریق فاسٹ دے ہیں پانچ پاؤنڈ کا یہ ایسا کچھ انہوں نے بریق فاسٹ لگایا ہوا ہی ہے یہاں پہ ایگ بھی ہیں بریڈ بھی ہے دودھ بھی ہے چوکوز بھی ہے فروٹس بھی ہے اور نون ویج چیز نون ویچ کھانا ہے چیز نون ویچ یہ اپنا کھیرہ رکھا ہے ٹماتر رکھا ہے یہ در تین ٹیپ کے جوس رکھے اور یہ در بریڈز ہیں بریڈز کسی کو گرم کرنی ہے یہ کافی ہے یہ دودھ بھی ہے گرم دودھ بھی رکھا ہے نہیں تھنڈا دودھ بھی دونوں ترے کے دودھ رکھے اگر آپ کو دودھ چیز دودھ بھی لے سکتے ہو اور یہ دیکھو یہ دیکھو فروٹس پروپر کٹ کے اور انہوں نے بیٹ پاست لگایا ہوا ہے اور ویسے اگر انوارمنٹ دیکھوں تو ان کے یہ ویسے تو ان کا پروپر انہوں نے پپ ٹائپ کا کچھ بنایا ہوا ہے اور بڑیاںتا رکھے ہوسٹل کی دو بلڈنگیں ایک ادھر ہے میں نے دکھائی تھی آپ کو ادھر ہے تو ادھر انہوں نے بیق فاسٹ کرو گا رہا ہم سے پانچ پونڈ میں لیکن ہاں روم سے الگ پانچ پونڈ دینے پڑیں گے آپ کو بریق فاسٹ کے اور اگر آپ ویسے آکے ان سے ڈائرکنل بریق فاسٹ مانگے تو یہ چھ پونڈ میں دیتے ہیں اور اگر آپ روم کے ساتھ انکروڈ کرو گے تو آپ کو یہ پانچ پونڈ میں دیتے ہیں تو یہ ایک پونڈ کا بینفٹ آپ کو مل جاتا ہے تو یہ بڑھی ہے یا اپنا بریق فاسٹ کر لو اگر آپ ٹائم لی اوٹ سکتے ہو لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو رات کو لیٹ سوتے ہیں اور سو بجلدی اوٹتے ہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے بریق فاسٹ کیونکہ یہ بریق فاسٹ آڈے نو مجھے کلوز کر دیتے ہیں تو بس بھائی اپنا تو کھا ہے اپنا تو فروٹ کھا لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو آج روم بھی دکھائی دیں گے آپ کو ابھی روم کیسا ہے کیونکہ ابھی تو اس میں جیسے لوگ میرے کیونکہ وہ روم میں چار لوگ ہیں تو تین لوگ سوئے ہوئے ہیں اب ایسے جا کے وہاں ویڈیو برانا اچھے میں لگتا ہے تو ابھی بریق فاسٹ کرنے کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو روم تو یہ بھائی بریق فاسٹ لے لیا ہے میں نے فروٹس لے لیا ہے یہ بانانا لے لیا ہے اور یہ اپنا جوس لے لیا ہے اپنا چل رہا ہے بڑیاں میوزک کوئی ہے نہیں ایک ہی بندہ بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے سو بھائی جلدی کوئی چھوکے اٹھتا نہیں اور اپنے بھائی اپنی آگ بہت جلدی کھل جاتی ہیں ہیں اب ایسے بھی وہ انڈین ٹائم کے لسا فون جلدی بھجنے لگتا ہے تو آگ جلدی کھل جاتی ہیں تو بس ابھی بریق فاسٹ کر دیتا ہوں روم اپنے روم کا ایک چھوٹا سا ٹور جو روم لیا ہوا ہے وہ ایسا ہے دکھا دیتا ہوں آپ کو ہسٹل کا روم ہے اس میں دیکھ لو آپ چار بیڈ لگے ہوئے ہیں ایسے ایسے دو ادھر لگے ہوئے ہیں دو ادھر لگے ہوئے ہیں اور یہ میرا اللہ بیڈ ہے ہے یہ اوپر والے لوگ کہیں جا چکے ہیں بھار یہ ان کے دونوں کے الگ لگ بیڈ ہیں تو یہ چاروں لوگ بھار جا تینوں لوگ بھار جا چکے ہیں اور یہ سامنے ایسا ویو ہے میرا سیکنڈ فلور پہ آئی ہے روم ادھر سامنے ابھی بریق فاسٹ کر کے آیا تھا میں نے دکھایا آپ کو ادھر بریق فاسٹ بریق فاسٹ کر کے آیا تھا اور بس یہ ایسے چھوٹا سا روم ہے اور اس روم کی جو پرائز مجھے پڑھا ہے ایک بیڈ کا وہ پڑھا ہے 23 ڈالر 23 ڈالر ویڈاوٹ بریق فاسٹ اور اگر بریق فاسٹ لیتا ہوں تو اس میں پانچ ڈالر اور اور کرتا ہو تو وہ پڑھ جائے گا آپ کو 28 ڈالر کا اور یہ بلکل مین سٹی میں ہے ایڈنبرہ دیکھ سکتے آپ پہ بلکل بلکل سامنے میٹرو سٹیشن سٹیشن ہے میٹرو سٹیشن ہے یہ سینٹرل ہے بلکل ایڈنبرہ کا یہ دیکھ سکتے بلکل سامنے سٹیشن ہے اور یہاں پہ میں رکھا ہوں اور بڑی آئے بھائی یہ چھوٹا سا اس کا واش روم ہے یہ شاور لگا ہوا ہے یہ شیٹ لگی ہوئی ہے چھوٹا سا سا واش روم ہے بس یہ بینفیٹ ہے کہ بلکل ہی نزدیک ہے بلکل ہی پاس میں ہے یہاں پہ اور اس لیے تھوڑا مہنگا ہے پاس میں ہے اس لیے تھوڑا مہنگا بھی ہے لیکن بہت اچھی جگہ ہے بہت پینٹنگ نے اچھی لگا رکھے یہ اپنا لندن کی پینٹنگ لگا رکھے بہت شاندار پینٹنگ لگا رکھے اچھی بھی لگ رہی ہے اور مجھے اس سے اچھا option کوئی ملا نہیں اور انہوں نے دیکھو نیچے اس میں ایسے لوکس دے رکھیں آپ اپنے سامان کو اس میں ایسے نیچے رکھیں میں اپنا سامان اس میں لکھا ہوا اور یہاں پہ لوک لگا دو اور اس کو اندر کر دو تو کوئی دکت نہیں آتی کوئی پریشانی نہیں آتی یہ سب سے بڑی ہے کہ کوئی آپ کی چوڑی نہیں کر سکتا ہے پر ہاں آپ جو تین لوگ ہیں وہ بچارے اپنا یہ بھار رکھ گئے ہیں تو اچھی بات ہے کہ اب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو تو بانڈنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے کوئی کسی کو ڈسٹر بینس بھی نہیں کرتا ہے لوگ آپس میں کو ڈسٹر بینس نہیں کرتے ہیں اس لئے میں آپ کو پہلے یہ ویڈیو بنا کے نہیں دکھائیتی رات کو کیونکہ اگر میں رات کو ویڈیو بناتا تو یہ لوگ سو رہے تھے ان کو اچھا ہی لگتا کہ بھئی اب آکے ویڈیو بنا رہا کیونکہ یہ لوگ تو یوٹیوبر نہیں ہیں نا بھائی یہ لوگ یوٹیوبی نہیں کرتے یہ لوگ گھومنے آ رکھ ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب جس جس سٹی میں جاؤں ہوسٹل میں ہی رکھوں کیونکہ ہوسٹل میں رکھنے کا بینیفٹس یہ ہے کہ ایک تو آپ کو نینے لوگوں سے ملنے کو ملتا ہے الگ الگ country کے لوگوں سے ملنے کو ملتا ہے الگ الگ country کے لوگوں سے بات کرنے کو ملتا ہے ان کے وچار سننے کو ملتا ہے مجھے مزا آ رہا تھا ان کے ساتھ بات کرنے میں اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بات کرنے میں کافی اچھا لگا مزا بھی آیا اور بریک فاسٹ کر بھی آیا ہوئی تو یہ چھوٹا سا روم روم کا ٹور تھا جو میں نے آپ کو کرایا اور بھائی بس ابھی کیا ہے کہ اب شاور لے لیتے ہیں اور شاور لے کے چلتے ہیں آج کے ٹرپ پہ کہ آج میں کیا کرنے والا ہوں وہ آپ کو دکھاؤں گا آپ بنے رہیے ساتھ میں بیس بھائی تیار ہو چکے ہیں گھومنے کے لیے یوں کچھ اؤٹفٹ ہے آج کی پوری باجو کی بین لی ہے تھند ہو رہی ہے جیکٹ یہاں میں رکھ لی میں تھند تو ہوئی رہی ہے بینہ تھند کے تو بینہ کے جیکٹ رکیٹ کے تو بات بنے گی نو تھند بھی ٹھیک ٹھیک ہو رہی ہے تو بس بھائی ریڈی ہے آپ کو چلتے گھومنے کو دکھاتے ہیں آپ کو سڑکے گھومنا سب کہاں کہاں جلتے ہیں نئی جگہ دیکھتے ہیں ویسے تو میں نے سارا کچھ یہی کر رکھا ہے کہ بھائی ووکی کور کر رہا ہوں سارا ایڈنبرہ ٹھیک ہے بھائی وک آپ کور کر لے تو چیزوں کو آپ دیکھ بھی پاتے ہو ڈھنگ سے پتا بھی لگ جاتی ہیں کیا چیزیں یہاں پہ نہیں تو بھائی ایسی پچھلی بار میں آیا بس میں بیٹھ کے گھوم کے بس ٹور لیا چیزیں میں اپر سے دیکھیں باہر سے دیکھیں اندر میں جانی پایا چیزوں پہ کہاں کہاں جانا ہے میں چیزیں کہاں کہاں سب آپ کو دکھاتا ہوں بیس آپ بنے رہی ہے ساتھ میں پانی پی لیتا ہے یہ دیکھو مشین لگا رکھتے ہیں انہوں نے اپنا یہ سوچ دباؤ تو نورمال پانی آتا ہے یہاں دباؤ تو کولڈ اور چلڈ آتا ہے تو یہ اپنا میں تو نورمال پانی پھیں گو ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے تو اپنا یہ سوچ دباؤ کے رکھو یہاں سے نورمال پانی آ جاتا ہے بیس بھائی پانی پی کے اور پھر نکلتے ہیں بھار پیٹ میں کہا ہے کہ بوٹل نہیں ہے میرے پاس پانی کی بوٹل یا تو لینے پڑے گی جا کے اور ٹھیک ہے بھائی یہاں پتہ کیا ہو رہا ہے پانی سے سستہ کولڈ رنگ ہے اور بھی ہر ہے اور جو بیر پیتے ہیں ان کے لئے تو بیر سب سے بڑی ہے کہ بھائی اپنا بیر پی لو پانی سے سستی ہے پر یہاں اپنے کو تو تو بیٹر ہے کہ اپنا ہوسٹل سے فلپ کر کے بوٹل لے کر فل کر کے یا بھی بہت سے بوٹل خرید لیتا ہوں وہ لے کے چلتا ہوں یہاں ایک بات دھیان رکھنا کہ اپنی پانی کی بوٹل ضرور ساتھ میں رکھنا بھائی کیونکہ اگر تھنڈ بھی ہے تو پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے وہ مس کے ویسے ٹک ٹک پیاس لگنے لگتی ہے تو بیٹر ہے اپنی پانی کی بوٹل ساتھ رکھو بھائی پانی پیتے رہو اور پانی پینا بہت زیادہ رہی ہے پانی پی ہوگے تو ڈیائیڈٹ نہیں ہوتی بھائی کو اور بڑیہ رہتا ہے یہ کوشت آج پوری دنکہ سڑھو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ پلیز ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک جو روٹ دیں اور جو چینل پر نئے ہیں وہ چلوکا سبسکرائب کا لے را رام رام جی موسیقی